اسرائیل پر ایرائن کے حملے کی دنیا بھر میں نندہ کی جا رہی ہے لیکن سب سے کٹور ایکشن لینے کی بات تو امریکہ نے کہی ہے امریکہ کے راشتے پتی نے کہا ہے کہ حملے کو ہم سیجویشن گروپ میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر امریکہ اور جو مطر راشتے ہیں وہ اسرائیل کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور صاف کہا گیا کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا قرارہ جواب دیا جائے گا یہ جنگ آنے والے دنوں میں کتنی بھیشن ہونے والی ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ حملے کے بیچ میں ہی امریکہ راشترپتی جو بائیڈن نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا میرے اندردش پر سنکتراج امریکہ کی سیرہ نے سکریہ روپ سے اسرائیل کی دیفنس میں ساہتہ کی ہم ابھی اس کے اثر کا آنکلن کر رہے ہیں اب ہم جو جانتے ہیں اس کے آدھار پر حملہ وفل اور اپربابی پرتیت ہوتا ہے اور یہ ہے اسرائیلی سینک شمتہ اور امریکہ سینہ کا پرمان ہے یہ ہے سنکتراج امریکہ اور اسرائیل کے بیچ گہن یوجنا کا بھی پرمان ہے تاکہ ہم جس نرلج حملے کی امید کر رہے تھے اس کا انمان لگایا جا سکے اور اس سے بچاو کیا جا سکے کوئی غلطی نہ کریں سنکتراج امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کا سمرتن کرتا ہے اور میں نے تھوڑا صبح اور دوپہر کا کچھ حصہ سیچویشن روپ میں بتایا اور اپنی پوری راشتے سرکشہ ٹیم کے ساتھ بیٹھا کی اور اسرائیلیوں کے ساتھ پرمرش کیا سیدھے طور پر ہم اپنی راشتے سرکشہ ٹیم کے ساتھ حملے کے اثر کے آنکلن کے لیے اسرائیلی ادھیکاریوں کے ساتھ سمپرک کر رہے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے رہیں گے ہمیں ابھی اپ ڈیٹ ساجہ کرنا ہے اور جیسے ہی ہمیں پتا لگے گا ہم ساجہ کریں گے حملہ اسرائیل پر ہوا ہے ابھی نقصان کا اندازہ لگا جا رہا ہے لیکن جوابی حملے کے تیاری شروع ہو گئی ہے اسرائیل سے گھاتا کھملہ امریکہ کرنے کو تیار ہے اسرائیل پر حملے کے ترنت بعد یہ تصویر امریکہ کے پور وو اپریشٹر پتی مائک پینس نے جاری کی ہے اس تصویر میں دکھا گیا ہے کہ کیسے چودھے سے بھی زیادہ امریکہ نو سنک بیڑے اس وقت میڈلیسٹ میں ایکٹیو ہو چکے ہیں آٹھ جنگی جہازتوں کیول اسرائیل کے سرکشہ کے لیے بھومدی ساغر میں تینات ہیں اس کے ساتھ ساتھ باقی کے بیڑے بھی پورے میڈلیسٹ میں گشت کر رہے ہیں